اب یہاں تک آ ہی گئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نیچے دیئے گئے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر خبر سب سے پہلے پہلے پہنچے آپ تک نواشکار میں ہوں اکرشن اپلر اسم میں آپ یہ سیدھی تصویریں دیکھ رہے ہیں آئی بین 24 پر جب سٹیج پر نیتا کھڑے ہوتے ہیں تو آواز جانتے ہیں کہ آتی ہے کہ جہاں تک میرے بزرگ بھائی بہن مجھے سن رہے ہیں انہیں میں بتا دوں کہ آپ کی پینشن ہماری سرکار آنے پر 51 سو روپے کر دی جائے گی جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میں ان بزرگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی پینشن ہماری سرکار میں 3000 روپے کر دی جائے گی اور جب پینشن لگوانے کا ٹائم آتا ہے تو راجیش جین جن کی عمر 64 سال ہے کس طرح سے کھڑے ڈھنگ سے نہیں ہو پاتے چشمہ ان کا ٹوٹا ہوا تھا جب میرے پاس آئے اور یہ درجن بھر ان کے پاس پروف ہیں جن دستاویجوں کے سہارے یہ اپنی بڑھاپا پینشن لگوانا چاہتے ہیں لیکن آٹھ مہینے چکر کاٹنے کے باوجود آج تک ان کی پینشن نہیں لگ پائی کہتے ہیں کہ ان کے پاس دستاویج نہیں ہے جبکہ پانچ دستاویج اس سمیں ہمارے پاس موجود ہیں جو یہ بتانے میں سکشم ہے کہ ان کی عمر 60 ورش سے زیادہ ہے لیکن باوجود اس کے سرکار نے یہ پراوہ دھان کیا ہے کہ اگر کسی کے پاس صحیح دستاویج نہیں ہے تو اس کا میڈیکل کیا جاتا ہے اور میڈیکل کے نام پر ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا یہ بھی آپ کو بتائیں گے اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے یہ ہمارے پاس ایک اخبار کی کٹنگ لے کر آئے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بڑھاپا پینشن بنوانے کے لیے بزرگوں کو نہیں ہونا پڑے گا پریشان آئیو ستیابن کے لیے آدھارکار بنے گا آدھار اور یہ ڈپٹی سی ایم دشین چوٹالا کا ایک بیان ہے جو کہ بارہ فروری کو اخبار میں چھاپا گیا تھا اس دستاویج کو لے کر یہ جگہ جگہ دھکے کھا رہے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ آدھارکار نہیں چلے گا آدھارکار میں دی ہوئی عمر نہیں چلے گی پینکار آپ دیکھ سکتے ہیں سورش دو ہزار بارہ میں انہوں نے اپنا پینکار بنوانے تھا اس کے اوپر ڈیٹو برتا ہے بائیس دسمبر انیس سو ستاون یعنی کہ آج کے حساب سے لگ بگ ان کی عمر 64 سال ہے لیکن کوئی بھی دستاویج یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کیونکہ سرکار کو دھائی ہزار روپے پینشن دینی پڑتی ہے ادھارکار ادھارکار کے اوپر بھی بائیس دسمبر انیس سو ستاون لکھا ہوا ہے لیکن اسے بھی ماننے سے انکار کر رہے ہیں کہ بھئی یہ بھی آپ کا نہیں چلے گا دستاویج آپ ایک ایفیڈیوٹ بنوا کر لائیے یہ ایک ایفیڈیوٹ بنوا کر لائے اٹھارہ جنوری دوہزار اکیس کو یہ دستاویج بھی انہوں نے ڈیکلائن کر دیا کہ بھئی یہ دستاویج بھی آپ کا نہیں چلے گا اس کے بعد یہ لے کر جاتے ہیں فیملی آئی ڈی فیملی آئی ڈی کے اوپر بھی بائیس دسمبر انیس سو ستاون ان کا ڈیٹو برتا ہے لیکن اسے بھی ماننے سے انکار کر رہی ہے سرکار تو آپ بتائیے کہ آخر آدمی بڑھاپا پینشن لگوانے کے لیے دستاویج لے جائے تو لے جائے کیا انکل جی کیا نام ہے آپ کا کتنی عمر ہے کیوں پریشان ہو رہے ہیں اور پینشن کے لیے دکھے گھاتے ہیں ریڈ کاس میں کیمپ لگے گا کیمپ کر آیا میڈیکل کر آیا آپ کے گال پچھکے ہوئے نہیں آپ کے ریجیکٹ کر دی پندرہ دن باہر بتا جائے ریجیکٹ کر دی آپ کی پینشن یعنی آپ کے اگر یہ دکھانا ہے کہ آپ بڑے ہیں تو آپ کے گال پچھکے ہوئے ہونے چاہیے ہیں ایسا بول رہے ہیں وہ پچھکے ہوئے ہونے چاہیے گال پچھکے ہوئے ہونے چاہیے اور میں پیرالائیز بھی بہتا ہاں مجھے ہارٹ کی بیماری بھی ہے اور دماغ نہیں کام کرتا سیٹی سکین لے رہا ہوں میں سیٹی سکین یہ دیکھئے ان کا سیٹی سکین ان کے پاس آر بتا رہے ہیں کہ دماغی روپ سے بھی مجھے کئی بار ایشو ہو جاتے ہیں ایسے میں اگر میری پینشن لگ جائے تو ظاہر طور پر مجھے کافی زیادہ راحت ملے گی پریوار میں کام دنڈا کوئی ہے نہیں کیونکہ کرونا کال اس سمیں چل رہا ہے انکل جی اور کیا کہ دکھتے ہیں روٹی کھانے کی دوائیوں کے پیسے تک نہیں ہے میرے پاس جو یہ افیڈیوٹ وغیرہ بنوارے ہیں یہ پیسے کیسے ارینج کرتے ہیں کبھی کچھے سوہر پہ کچھا سوہر پہ ایک چکل لگاتا ہے بارہ سیٹر میں سوہر پہ ماں سے چلے جا ریڈ گرہ دستر میں چلے جا وہاں میڈیکل کیمپ لگے گا پیسے کھانا چاہتے ہیں ان کو پتا ہے اور لوگوں کی پینشنیں لگ رہی ہیں لوگ بھی وہاں پہ بیٹھے پریشان ہو رہے ہیں وہ بھی ایسی پریشان ہو رہے ہیں ہمارے نہیں مل رہی بھی پینشن آپ کو ڈھائیزار دیں گے پانچ ہزار دیں گے لگوانے جاتے ہیں تو لگتی نہیں ہے وہ تو ووٹوں کے چکر میں آجی اور ویسے کچھ نہیں ہوتا ہے اصلی آدمی کو ملتی نہیں اور دوسری بات ہے جن کے لوگوں نے کھا کھا کے پیسے بنوالی ہیں جنہیں پانچ آر دے کے ساتھ جار دے ان کی پینشن ہوگی چل ہوگی میں جنگلے تیار نہیں تھا پینشن میں دکھے کھا رہا ہوں کتنے مہینے ہوگی آٹھ مینے ہوگی دیسمبر میں پلائی کرتا شروع سے ابھی تک نہیں لگتے ابھی تک نہیں لگتے گھر میں کیا پریشانی بغیرہ ہے پریشانی ساری پریشانی پریشانی کرایے کا مکان ہے کون کون ہے گھر میں میں اور میسی دو ہیں تو کوئی انکم کا جریہ ہے کوئی انکم کا جریہ نہیں نہیں کوئی جریہ تو پینشن لگوانے کے لیے چشمہ دکھانا انکل جی ایک بار یہ دیکھئے ہاں جی پیل لگایا وہ ہے اور یہ دیکھئے کیل لگا کر کام چلا رہے ہیں انکل جی ڈال کے دکھاؤ یہ چشمہ تھوڑی شرم آ جائے گی ان نیتاؤں کو جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں یہ چشمہ ڈال کر انکل جی آئے تھے اور یہ دیکھئے کیل سے اس چشمے کو جوڑا ہوا ہے یعنی اس سے زیادہ شرمناخ تصویر کیا ہو سکتی ہے یہ جو نیتہ بڑے بڑے نیتہ بن کر کوٹ پجامے کوٹ پینڈ ڈال کر کرتے بجامے ڈال کر گھومتے پھرتے ہیں کہ بھئیہ ہم تمہاری ڈائیزار پینشن کر دیں گے آج ہم نے ڈائی سور پہ بڑھا دی آج ہم نے دو سور پہ بڑھا دی سرکار آئے گی تو پانچ ہزار پینشن کر دیں گے لیکن ان لوگوں کی پینشن آخر کیوں نہیں لگ رہی یہ اپنے آپ میں بڑا سوال ہے راجیز جین پہلے کوئی وقتی نہیں ہے ایسے بہت سارے بہت سارے لوگ پورے ہریانہ میں ایسے ہیں جو ہمارے پاس لگاتار فون کرتے ہیں کہ ان کی پینشنیں کاٹ دی گئی ہیں ان کی نئی پینشنیں نہیں لگ پا رہی لادلی پینشن کو لے کر خاص کر کے اس سمیں سب سے زیادہ ایشو چل رہا ہے کہ لادلی پینشن بھی اس سمیں بند کر دی گئی ہے یعنی کہ سرکار کے پاس دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے لیکن گوشنائیں کرنے کے لیے ان کے پاس پورے بجٹ ہیں گوشنائیں کرنے میں کوئی زور نہیں لگتا اور گوشنائیں کرنے کے بعد راجیز جین جیسے بڑھاپے میں جو وقتی ہیں وہ کس طرح سے گھوم رہے ہیں 64 سال ان کی عمر ہے مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی وقتی ان کو دیکھ کر بتا سکتا ہے کہ ان کی عمر 60 سال سے زیادہ ہے لیکن میڈیکل کے ٹائم پر کہا جاتا ہے کہ بھئیہ تیرے گال پچکے ہونے چاہیے یعنی یہاں پر سوال یہ ہے کہ جن لوگوں کے گال پچاس پچپن سال کی عمر میں پچک جاتے ہیں تو کیا ان کی پینشن لگائی جائے گی یہ اپنے آپ میں بڑا سوال ضرور ہے یہاں پر ایک اور دکھ کا پہلو یہ ہے کہ انہیں دھککے کھاتے ہوئے آٹھ مہینے ہو گئے ہیں چشمے کی آپ نے حالت دیکھ لیے دوائی کے لیے پیسے نہیں ہے لوگوں سے پیسے ادھار لے کر ایفیڈیوٹ بنواتے ہیں اور پھر کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ کے تو دستاویج کام نہیں کر رہے سی ایم صاحب سے انکل جی کچھ کہنا چاہیں گے مجھے امید نہیں ہے پینشن کی نہیں امید کوئی لگ رہا ہے آپ کی تو پینشن آج بھی لگے تو بھی تین مینے لگ جائیں گے اور ابھی تو یہ دستا بھی جی کم سے کم تین مینے لگ اس پہ جاتے ہیں بی پی آبی 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 آتے ہیں کہتے ہیں اس پہ چلے آب وہ کہتے ہیں اس پہ چلے آب کہتے ہیں ریڈ کرا میں چلے کہتے ہیں میڈیکل ہوگا میڈیکل کے لئے اپلیکیشن بھیج ہوگے اپلیکیشن دے بھیجنے کو تیار نہیں آکے روستہ میں کچھ صدہار ہوا ہے کچھ نہیں ہوا جی سب ایسا ہی ہے سب ایسا ہی ہے کیا درد ہو رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو ووٹ دیا جو سننے کو تیار نہیں ہے ایسے لوگوں کو ووٹ دیا جو سننے کو تیار نہیں گورمنٹ تو پتہ نہیں کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی ہے کچھ نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ اس سے زیادہ کوئی انسان اگر کہے بھی تو کہے کیا یہ اپنے آپ میں بڑا سوال ضرور ہے پانچ دستاویج جن کے پاس موجود ہیں لیکن سرکار کہتے ہیں کہ یہ دستاویج چلیں گے نہیں یا تو آپ ہمیں ایسا پروف لا کر دیجئے کہ آپ یہ سکول میں پڑے ہیں اب اگر یہ سکول میں پڑے ہی نہیں اگر یہ سکول میں گئے ہی نہیں اگر انہیں سکول جانے کا موقع ہی نہیں ملا تو آخر یہ سکول کا پرمان کیسے لے کر آئیں گے پھر انہیں کہا گیا کہ آپ کے بچے کی عمر چالیس سال ہونی چاہیے یہ کہتے ہیں میرے بڑی بیٹی کی عمر بتیس سال ہے میری شادی لیٹ ہوئی تھی یعنی کہ اب بچے کی عمر بھی چالیس سال نہیں ہے تو بھی ان کا دستاویج نہیں بن سکتا حالانکہ میری کسی سے بات ہوئی تھی ابھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ چالیس سال والا پرمان بھی ختم کر دیا گیا ایسے میں یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے دوستوں جس خبر کو جس ویڈیو کو جس آوڈیو کو جس میسیج کو جس ریلی میں سندیشوں کو سن کر اگر آپ ووٹ دے کر آتے ہیں یہ آپ کی آنکھوں میں دھول جھونکی جاتی ہے کہ آپ کو پانچ ہزار پینشن دیں گے ڈھائی ہزار پینشن دیں گے دو ہزار پینشن دیں گے جب پینشن لگنے کی باری آتی ہے تو یہ لوگ اس طرح سے کھڑے